پھر اس میں ہمیں کوئی میرے خیال اس میں کوئی حیرانگی کی اچمبے کی بات نہیں ہے اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اتنا ہی ان کا جادو ٹونا سکسیسفل ہے حساب کتاب سکسیسفل ہے وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہے تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا وہ جو جنات کی اسسٹنس ہے یا جنتر منتر جو ہیں وہ صرف اہم ترین تقرریاں کرنے کے لیے ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں وہ اس چیز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے کہ عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے عوام کا اگر اتنا ہی کامیاب ہے وہ طریقہ کار تو وہ پھر آٹا سستہ کرو اس سے اس سے چینی سستی کرو اس سے پیٹرل سستہ کرو اس سے ڈیزل سستہ کرو اس سے اپنی کارکردگی کو بہتر بناو تو بات یہ ہے کہ یہ نہ اپنے آئینی اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے نہ یہ وزیراعظم کے اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے نہ یہ کسی جمہوریت کا مسئلہ ہے نہ کسی جمہوری اصول کا مسئلہ ہے نہ ہی یہ کوئی آئینی کردار کا مسئلہ ہے یہ اپنی ذات کو اور اپنی حکومت کو چند دن اور محلت دینے کا نسخہ ہے سمجھنی آرہی پوری قوم کو سمجھنی آرہی کہ آپ نے پورے ملک کو اڈ اگرائنڈنگ ہالٹ آپ لے آئے ہیں پورا ملک اس وقت بند ہے اداروں کا ملک کا تماشا بن چکا ہے صرف اس لیے کہ ایک شخص کو آپ نے ریٹین کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کی حکومت چلاتا ہے وہ آپ کی اپوننس کو کے لیے اکھار پچھاڑ کرتا ہے تو سمجھ نہیں آرہی کہ ایسا کیا معاملہ درپیش آ گیا کیا قوم کو آپ نے بے وکوف سمجھ رکھا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان حرکات اور سکنات کا قوم کو علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل پڑھے تھے کہ وزیراعظم کا آئینی حق ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے آج آپ کو ووٹ کو عزت دو یاد آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے نواز شریف جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر میدان میں آیا تھا تو وہ منتخب وزیراعظم تھا وہ آئینی وزیراعظم تھا وہ عوام کے ووٹ سے آیا تھا وہ ایک بہت لمبی جدوجہد تیہ کر کے آیا تھا اس کی ایک بہت بڑی آئینی سٹرگل تھی جو اس کی ذات کے لیے نہیں تھی اس کی ذات کی اس نے قربانی دی اس نے اپنی حکومتوں کی قربانی دی لیکن آئین کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اور وزیراعظم کے آفیس کی عزت کے لیے اس نے اپنی حکومتیں قربان کر دی اور اس طرح کی جو سٹیٹس ہے وہ اچیف کرنے کے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے لیے آپ کو جیلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں آپ کو میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کہنا پڑتا ہے اور پھر اس پر قائم رہنا پڑتا ہے آپ کو اتک کلے میں جانا پڑتا ہے آپ کو جلا وطنی برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کو جھوٹے کیسز برداشت کرنے پڑتے ہیں آپ کو جھوٹی سزائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں آپ کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے آپ کو ہمیلییشن برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنی بیٹی کو جیل میں جاتا ہوا کسی بے گناہ بیٹی کو جاتا ہوا دیکھنا پڑتا ہے تو آپ عمران خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سیاسی پہچان کیا ہے ان کی سیاسی تشخص کیا ہے ان کا سیاسی تشخص اور ان کی سیاسی پہچان اور ان کا سیاسی تعرف جو ہے وہ ہے منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا منتخب حکومت اور منتخب وزیراعظم کے آفس کے بار ایک سو چوبیس کتنے دن ایک سو بیس دن کا دھرنا دینا ایک سو چھپیس دن کا دھرنا دینا اور کہنا کہ وزیراعظم کو میں گلے سے گسیٹ کر نکالوں گا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور اس کے بعد نواز شریف کے منڈیٹ کو چھیننا اور اس پر قابض ہو جانا عوام کے اختیار کے اوپر ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا عوام کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا سازش کرنا آپ کی تو پہچان یہ ہے تو آپ کا اصول سے آپ کا جمہوریت سے جمہوری جد و جہد سے ایک آئینی وزیراعظم کے اختیارات سے اس کی عزت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے تو نواز شریف بننے کی تو کوشش بھی نہ کرنا اور شیر کی خال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا ایک سیکنڈ اور پھر آپ کہنا چاہتے ہیں یہ تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو پوری سیاسی جد و جہد ہے پچھلے آٹھ دس سال کی وہ جمہوریت کے خلاف سازش سے عبارت ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ بدترین نہ لائکی نہ اہلی کرپشن سکینڈلز کے بعد اگر آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے تو یہ نہ ہوگا انشاءاللہ نہ عوام یہ ہونے دے گی نہ ہم یہ ہونے دیں گے آپ کو عوام کے اوپر آپ نے پچھلے چار سال میں جو مظالم دھائیں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو عوام کے ووٹ کو کچلنے کا جواب دینا پڑے گا آپ کو اپنی سازشوں کا جواب دینا پڑے گا آپ کو اتنے بڑے بڑے نائلائکی کے نائلی کے کرپشن کے سکینڈلز کا جواب دینا پڑے گا آپ کو پاکستان کو تاریخی کرزوں کے بوجھ کے نیچے دبانے کا جواب دینا پڑے گا آپ کو ان تاریخی کرزوں کے باوجود پاکستان میں ایک اینٹ ایک پروجیکٹ نہ لگانے کا جواب